دوستوں ایمیجون کے جنگل کو دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے خطناک جنگل مانا جاتا ہے اس جنگل میں ایک سے ایک جنگلی پیٹ پودے اور خطناک جانور پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس جنگل کو آج تک پوری طرح ایکسپلوٹ نہیں کیا جا سکا ہے اس جنگل کا ہر ایک قصہ ایسے جنگلی جانوریاں رہستوں سے بھرا ہوا ہے جو ہر سمیں اپنے شکار کے فراغ میں بیٹھے رہتے ہیں اور موقع لگتے ہی اس سے اپنا کھانا بنا لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس گھنے جنگل میں پائے جانے والے ایسے خطناک کیڑوں اور جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں آج سے پہلے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا دوستو اسٹارٹ کرنے سے پہلے کرپیئر لائک کے پٹن جرور دبا دیں آپ کو یہ ایک لائک کرنے میں صرف ایک سیکنڈ ہی لگے گا اور مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں کافی ساری محنت لگی ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اسیسین بگ دوستوں آکار میں دکھنے والا یہ چھوٹا سا کیڑا دوسرے جانوروں کو بہت ہی آسانی سے مار ڈالتا ہے پہلی نظر میں دیکھنے پر تو یہ اسیسین بگ اپنے ریڈ اور بلیک کلر کی لبھاونے لوگ سے کافی آکرشت لگتا ہے اور اپنی اسی خوبصورتی کی کارڑ یہ دوسرے جیووں کا کافی آسانی سے شکار بھی کر لیتا ہے دراصل یہ کیڑا اپنی شکار کے لیے ایک خاص ٹیکنک کا استعمال کرتا ہے جس میں اسے سب سے پہلے اپنے برائیڈ ریڈ کلر سے دوسرے سبھی جیووں کو اپنی طرف آکرشت کرتا ہے اور جب وہ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو یہ اچانت سے حملہ کر کے اپنے سیر پر لگے ڈنک سے انہیں ڈنک مار دیتا ہے اس کے ڈنک میں اتنا جہر ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی بڑے جیب کو کچھ ہی سیکنڈوں میں موت کی نیند سلا سکتا ہے پینٹ ہیڈ بگ ایمیجون کی جنگلوں میں پائے جانے والے سب سے عجیبوں گریب دیکھنے والے جانوروں میں سے یہ ایک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیڑا آکار میں صرف تین نینجھی لمبا ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کے شکار کرنے کی ٹیکنیک کے بارے میں جان جاؤگے تو آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے اس کیڑے کا نام پینٹ ہیڈ اس کے سر کے آکار کو دیکھ کے رکھا گیا تھا جو کہ دھنک سے دیکھنے پر سیم ٹو سیم ایک مونگلی کے آکار کا لکھتا ہے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر یہ ایمیجون میں شکاریوں سے بھرے خطرناک جنگل میں بڑی آسانی سے سروائیو کر لیتا ہے کیونکہ زیادہ تر جانور اسے آئیڈنٹیٹی ہی نہیں کر پاتے اس کے بارے میں ایک اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اس جانور کے پاس مو تو ہوتا ہی نہیں ہے اب آپ کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہوگی کی آخر یہ کھاتا کیسے ہوگا یعنی کی یہ کھانا کھائی نہیں سکتا لیکن دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بھگوان نے اس سے پھوڈ اینڈ ٹیک کے لیے ایک الگی طریقہ دیا ہے اور وہ یہ ہے کی جب اس سے بھوگ لگتی ہے تو یہ دوسرے جیووں کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے اسکین سے ہی اسکین میں موجود منرلز کو چوس لیتا ہے اس پروسس سے دوسرا جیو مر جاتا ہے اور اسے کھانا مل جاتا ہے ڈیکوئے سپیڈر آج تک آپ نے دھیرو ترہ کی ترہ ترہ کی مکڑیاں تو دیکھی ہی ہوں گی لیکن ایمیجون کے جنگل میں پائے جانے والی اس ڈیکوئے مکڑی کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا اس کے پیچھے کا مکھے کارڑ اس مکڑی کا جہر اور تیج دماغ ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایمیجون کے جنگل میں ایک سے ایک چالاک جانور پائے جاتے ہیں اور یہاں کی ایک چھوٹی سکی گئی بھول موت کا کارڑ بھی بن سکتی ہے اور اسی بات کا فائدہ یہ مکڑی بھی اٹھاتی ہے دراصل یہ ہے سپیڈر اپنے جال میں ایک دمی سپیڈر بنا دیتی ہے یعنی کی نکلی مکڑی اور آپ حیران ہو جاؤگی کہ یہ مکڑی اتنی زیادہ چالاک ہے یہاں دمی سپیڈر کو بنانے کے لیے مرے ہوئے چھوٹے کیڑوں کا استعمال کرتی ہے جسے بنا ہوا دمی سپیڈر ایک اصلی سپیڈر کی طرح لگتا ہے اور جیسے ہی کوئی سکار اسے اصلی مکڑی سمجھ کر کھانے کے لیے آتا ہے تو یہ ویسے ہی اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے مار ڈالتی ہے جینٹ ہورنیٹس دوستو آج تک آپ نے دھیرو ساری مدھوکیاں تو دیکھی ہوں گی اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ان کا صرف ایک ہی ڈنگ کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے لیکن ابھی آپ جس مدھو مکھی کو دیکھ رہے ہیں اس کے کیول ایک ڈنگ سے ہونے والا درد سو سوئیوں کو ایک بار چوبونے کے برابر ہوتا ہے اور جب اس کا پورا دل کسی جانور کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس کو بہت دردناک موت دیکھ کر ہی اس کا پیچھا چھوٹتا ہے ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے دو ہزار ایک میں اس مدھو مکھی کو جاپان میں ایک چھوٹے سی جنگل میں شہد لینے آئے لوگوں نے دیکھا تھا لیکن اس کے بعد اس پرجاتی کو جاپان میں کبھی نہیں دیکھا گیا اور پھر ٹھیک دو سال بعد دو ہزار تین میں ان کے مدھو مکھیوں کے کئی چھتیوں کو ایمیجون کے جنگل میں ڈیڈکٹ کیا گیا یہ مدھو مکھیاں اکار میں عام مدھو مکھیوں سے کافی بڑی ہوتی ہیں اور ایک بار تو اس پرجاتی کے نو اینچ لمبی مدھو مکھی کو پکڑا گیا تھا جو کی ایک ریئر کنڈیشن کی وجہ سے اتنی بڑی ہو گئی تھی دوستو اس کے علاوہ ایمیجون کے جنگل کے بہاری اس سے میں جو آدی باسی رہتے ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتائی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ان سے ملتے جلتے کچھ پرجاتیوں کو دیکھا ہے جب یہ اپنی سنسکریتی کو بڑھاوا دینے والے حملہ کر دیا تھا وہ سبھی مدھو مکھیاں لگ بھگ پانچ انچ تک کی تھی حالکہ یہ وہ مدھو مکھیاں نہیں تھی یہ ان سے کچھ الگ تھی ان مدھو مکھیوں نے کئی آدیواسیوں کو گھائل بھی کر دیا تھا لیکن اچھی بات اس میں یہ تھی کہ ان مدھو مکھیوں میں جہر نہیں تھا اگر ان مدھو مکھیوں میں جہر ہوتا تو کئی سارے آدیواسی ایک ہی بارے میں مر چکے ہوتے دوستو ایمیجون کے جنگل کے بارے میں ابھی بہت ساری ایسی باتیں اور رہیسے ہیں جو میں نے ابھی تک آپ کو نہیں بتایا ہے اگر آپ اور بھی رہیسوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کروگے تو آپ کو آنے والی ویڈیو کبھی نہیں ملے گی اور دوستو ایک بات اور مجھے ویڈیو بنانے میں کافی محنت لگی ہے آپ کو ایک لائک کرنے میں صرف ایک سیکنڈ ہی لگے گا کرپیا کر کے اپنا لائک جرور دیں آج کے لئے بس اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اوکے بائے